بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آلیاز علی آج میں آپ کے سامنے بلیک سلور اور بلیو کلر کا بہت ہی زبردست قسم کا ایک ٹراؤزر لے کے آئی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ڈیزائن بہت پسند آئے گا تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں تو سٹارٹ لیتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے نیچے سے ایک ایک جو ہے وہ انچ کا مارجن چھوڑ رہے ہیں تاکہ ہماری فولڈنگ ایزیلی ہو جائے ہوا ہے اور مارجن لائن سے لے کے اوپر تک میں نے چار انچ جو ہے وہ اس کی ایک لائن ڈرو کر لی ہے اسی طرح چار انچ کا گیپ دیتے ہوئے اگلی لائن ڈرو کر لی ہے نیچے سے بھی چار انچ کا گیپ چھوڑا ہے اور لائن ورٹیکل اور ہوریزنٹل دونوں لائنز جو ہیں یہ چار چار انچ کے گیپ سے ہیں تو اسی طرح ہم نے اپنی جتنی بھی لائنز ہیں وہ اس طرح سے مکمل کر لی ہیں تو سب سے پہلے میں اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے جو مجھے چیزیں درکار ہیں وہ اس طرح کی ایک راؤنڈ گول ڈوری ہے اور اس کو میں نے رنڈم لی کھاتا ہے صرف ایک کورنر کو دیکھ کے دوسرے کورنر تک اور اس کو چپکانے کے لیے تاکہ آپ یہ ایزیلی لائن جو ہے یہ ڈرو کر سکے اور بیگینرز کے لیے بھی یہ بہت ہی ہی ہیلپ فول ہوگا تو اوپر اور نیچے والی سینٹر میں سینٹر والی جو ہماری لائن ہے اس کے اوپر اور نیچے میں نے ہیو ایچ ہیو لگا لی ہے اور ایک کورنر دوری پکڑ کے دوسرے کورنر سے لگا لی ہے اسی طرح اپوزٹ کورنر کو بھی میں نے کور کر لیا ہے اوپر سے نیچے تک ایک کورنر سے لگا لیا ہے جیسے جیسے ہم اندر کی طرف موو کرتے جائیں گے ویسے ویسے اوپر سے بھی اندر کی طرف اور نیچے سے بھی ہم نے اندر کی طرف ہی ڈوری کو چھپکا لینا ہے اسی طرح چار چار کورنرز پہ ہم چار چار ڈوریاں لگائیں گے اور سینٹر میں ہم ایک ڈوری لگائیں گے اور اسی طرح سے ہمارا کروس سٹچ بہت ہی زبردست بن گیا ہے یہ ہمارا ایک فلور جو ہے یا ایک باکس جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اسی طرح سے اب ہم نے دوسرا جو باکس ہے اس کو کمپلیٹ کرنے لگے ہیں یہ بھی بالکل ایسیٹیز اوپر اور نیچے جو ہے ہم یو این یو لگا رہے ہیں تاکہ ہماری ڈوری جو ہے وہ اچھے سے گریپ کر جائے اس کا ایک کورنر پکڑیں گے اور دوسرے کورنر کے ساتھ اس کو کھینچ کے چپکا لیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی ڈھیلاپن نہ رہے اور اسی طرح اوپوزٹ سائٹ سے بھی ہم نے اوپر اور نیچے لگاتے جانا ہے ایک ایک کر کے یہ ہم نے ایک سائٹ اس لیے کور نہیں کرنی کہ ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ سینٹر سے اچھا نہیں بنے گا بلکہ دونوں سائٹس کو کور کرتے جائیں گے چار ڈوریاں ایک سائٹ پہ اور دوسری سائٹ پہ بھی چار ڈوریاں لگائیں گے اور سینٹر سے ایک لائن لگائیں گے اور ہم اسی طرح سے اپنا ڈیزائن جو ہے وہ کور کر لیں گے جی تو ویورز آپ کو یہ سینٹر سے نظر آ رہا ہے کتنا اچھا جو ہے ہمارا کروس ٹیچ بن گیا ہے اور اسی طرح کا ہم ون باکس جو ہے وہ سکپ کر دیں گے اور پھر اگلے باکس کو بھی اسی طرح سے کمپلیٹ کر لیں گے تو اس طرح سے ہمارے بلیو جو باکسز ہیں وہ تین عدد ہیں اور جو ہمارے وائٹ یعنی سلور بنیں گے وہ دو ہوں گے تو جیسے ہی ہم اپنا یہ ڈیزائن اسی طرح سے ریپیٹ کرتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے تو ہم اپنی جنوم مشین کی طرف چلیں گے ایسے ویورز جنہوں نے ابھی تک جنوم مشین کو استعمال نہیں کیا یا سٹائلش وے میں یا پھر بوتیک سٹائل میں نہیں کیا تو اب ان کے لیے ڈیزائن کو دیکھتے ہوئے استعمال کرنا بہت ہی آسان ہوگا تو جناب اب ہم اپنی جنوم مشین کی طرف چلتے ہیں تو یہ جنوم مشین ہے اس کا سٹچ نمبر میں فائیو لے رہی ہوں سوری فور لے رہی ہوں فور لینے کے بعد اس کی جو لمبائی ہے وہ میں نے 0.2 رکھی ہے اور جو اس کی ویٹ ہے وہ میرے پاس یہاں پہ پوری 2 ہے یعنی کہ اس کی جو سٹچ کا جو سائز ہے وہ میں نے 0.2 رکھا ہے اور اس کی جو ویٹ ہے وہ میں نے 2 لی ہے تو اس طرح سے جس طرح ہماری بلیو ڈوری ہے اسی حساب سے یہ ہماری سلور ڈوری جو ہے یہ بھی کمپلیٹ ہوتی جائے گی اور یہ اس کا طریقہ کار بھی وہی ہے کہ اوپر سے یعنی کہ رائٹ کورنر ٹو لیفٹ کورنر اور لیفٹ کورنر ٹو رائٹ کورنر جس طرح سے ہم نے اپنی بلیو ڈوریوں کا استعمال کیا ہے بلکل اسی حساب سے یہ ڈیزائن بہت آسان اور سٹائلش ہے ایسے ویورز جنہوں نے ابھی تک جنوم مشین پہ ایسا ڈیزائن بوتیک چیزہ نہیں دیکھا تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اسے بلکل سکپ نہ کریں شروع سے لے کے انڈ تک دیکھیں تاکہ اس سے بھی آپ استفادہ حاصل کرسکیں یہی ڈیزائن جو ہے یہ ہم شرٹ کے دامن پہ سلیوز پہ نیک لائن پہ اور بورڈر پہ اور ٹراؤسرز پہ بھی ہم بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے تو اس کے لیے جو درمیان میں میں یہ جو لائن بنا رہی ہوں یہ سلور کلر کا میرے پاس تلہ ہے میں یہاں پہ تھرڈ استعمال نہیں کر رہی تھرڈ صرف بوبی میں ہے اور اوپر جو ہے وہ بریک تلہ ہے جو کہ ہم مشین میں استعمال کرتے ہیں یہ سینٹر والی لائن بنا رہی ہوں تاکہ ہمارا مارچن جو ہے دونوں اطراف سے بلکل ایک جیسا ہوں تو اس کے بعد ایک کورنر کو دوسرے کورنر سے اور اسی طرح رائٹ سائٹ کے بھی کورنر کو ہم لیفٹ سائٹ والے کورنر کے ساتھ اٹیچ کرتے جائیں گے جتنی لائنز ہم نے بلیو والی بنائی ہیں یعنی چار ایک سائٹ کی اور دوسری بھی چار دوسری سائٹ کی اسی طرح ہم نے یہ سلور تلے کا استعمال کرتے ہوئے اپنی چار چار لائنز جو ہیں وہ کمپلیٹ کرتے جائیں گے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ڈیزائن میرا بہت پسند آئے گا تو آپ اس کے لیے اچھا سا کومنٹ کریں اور ایسے ویورز جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اچھا فیورز یہ جو میرے پاس ہے یہ بلکل بڑی زیرو سائز کے سلور کلر کے یہ میرے پاس نگینے ہیں ان کی یہ ایک لیس ہے جو کہ میری کافی عرصہ پرانی تھی اب وہ اس کے استعمال کرنے کا ٹائم آ چکا ہے تو میں نے اس کو ون ون انچ کا جو ہے اس کی لمبائی کٹی ہے اور ہاف انچ اس کی چڑائی کٹی ہے اور اس کو یو این یو کی مدد سے میں نے لگا لیا ہے بلیو کو میں نے بلکل لمبائی کے روخ لگا رہی ہوں جبکہ سلور کو میں نے چڑائی کے روخ اور ہاف لگانا ہے تاکہ ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ مزید پرومیننٹ ہو سکے تو اس طرح سے یہ ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ کمپلیٹ بن گیا ہے اس کو آپ نے اگر پکا کرنا ہے تو آپ اسے سوید آگے کی مدد سے پکا کریں اور یقینا یہ ڈیزائن آپ کے لئے بہت سلام شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اور خوش رہنے کا موقع دیں